بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر ایرام کی حالت میں تین چار گھنٹے یا دن میں دو تین گھنٹے سونے کی حالت میں پاؤں پہ چادر آگئی کوئی بات نہیں میں نے والدہ اور بیوی کی کنکریاں ماری لیکن بعد میں انہیں خود بھی مارنی ٹھیک ہو گیا بارہ اور گیارہ کی کنکریاں میں انہیں خود ماری اچھی بات ہے ٹھیک ہو گیا اگر کوئی عادی مسجد عائشہ سے گزر کیا نیت نہیں تھی تو وہ احرام ضروری نہیں ہے مسجد عائشہ ہل ہے میکات نہیں ہے بارہ اور میں اپنی بیوی اور والدہ کو لے کے گیا سویل چیئر پہ لیکن کنکریاں مارنے میں حالات مخدوش تھے پھر میں نے ماری ٹھیک ہے اللہ قبول کرے ناشکری عورت جو ہے اس کو شکر گزار کیسے بڑھائیں اس کو پیسے دیا کر وہ ہر مہینے تب ہی شکر کرے گی نا سکھا شکر کون کرتا ہے تشاب کے بعد جو قطرے گلتے ہیں بلکل قپڑے پلیت ہوتے ہیں حج کے بعد ہم نے بیس دن ٹھہرنا ہے افضل یہ ہے کہ تواف زیادہ کرو لیکن اگر عمرہ بھی کرو تو بڑھنے نہیں ہیں میری بیوی میرے ساتھ آج پہ آئی ہے تواف اکیلے کرتی ہے تواف کیجئے تو محرم کا جانا ضروری نہیں ہے کہ ہر وقت تم نصیب آم کی ہاتھ میں رکھو بہرحال آپ کے پاس آم کی مہینے کی آمدنی پچاس سال کے بعد دیکھیں آپ کے پاس خارے خرچیں نکال کے بچتا کیا ہے اگر سارے خرچیں نکال کے نصاب کی رقم بچتی ہے بلکل زکاة دیں گے نہیں بچتی تو کچھ بھی نہیں خوشبو اعلیٰ صاحب ہر وقت میں استعمال کیا دو چار یار خیرات کر دیں